پروفیشنل مسکنڈکٹ کے ماملے میں اکاؤنٹنگ ریگولیٹر انسٹیٹیوٹ آف چارٹڈ اکاؤنٹنٹس آف انڈیا یعنی آئی سی اے آئی نے بک فور اکاؤنٹنگ فرمز میں سے ایک ای وائی انڈیا کے تین سہیوگیوں کے خلاف کڑی کاروائی کی ہے یہ کاروائی پروفیشنل مسکنڈکٹ کے ماملے میں ہوئی ہے کیونکہ ای وائی انڈیا کی سہیوگی فرم اور پارٹنر آئی سی اے آئی کے تینیموں کے خلاف کام کر رہے تھے لیکن آکڑے بتاتے ہیں کہ دیش کی بڑیل اسٹیٹ کمپنیوں پر بگ سکس ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ہی قبضہ ہے جبکہ ستیم سے لے کر حال کے برسوں میں ہوئی کئی دگج کمپنیوں میں ہوئے فراڈ کو پکڑنے میں یہ کمپنیاں ناکام رہی ہیں بلکہ کچھ معاملوں میں تو جانچ ایجنسیوں نے باقاعدہ ملی بھگت کا عاروب بھی لگایا ہے بڑا سوال یہ ہے کہ جب سرکار کے نیم ان کمپنیوں کو آڈٹ کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو پھر ان کا دھندہ کیسے چل رہا ہے ان سب معاملوں کی پڑتال کریں گے اس خاص چرچہ میں ہمارے ساتھ ہیں آئی سی اے آئی کے پور پریزیڈنٹ اتم اگروال آئی سی اے آئی کے ایک اور پور پریزیڈنٹ امرجیت چوپڑا جی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور سر بہت سواگت کریں گے اتم سر اور امرجیت سر سب سے پہلے امرجیت سر آپ سے میرا سوال ہوگا کی آئی سی اے آئی کے سادیش کا کتنا اثر ہوگا کیا مسکنڈکٹ کی پریکٹس رکے گی دیکھیں ایسا ہے کہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دہر آئے درستہ ہے کوئی ایکشن ہوا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایکشن جب ہوا ہے تو کچھ لوگ جن کے اگر ایکشن ہو وہ ان فرم سے ریٹائر ہو چکے ہیں شاید اگر یہ فیصلہ کچھ سال پہلے آیا ہوتا تو میرے حساب سے یہ جیدہ افیکٹیو ہوتا زیادہ دمدار ہوتا زیادہ اثردار ہوتا پنتو میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ فیصلہ آیا اس کا سوادت ہے اور کچھ ایسی پریکٹسز چل رہی تھی سروگیٹ مینر میں جن پہ انکش لگنا ضروری تھا اور آج کی ڈیٹ میں بھی ایسا نہیں کہ وہ پریکٹسز نہیں چل رہی ہیں کسی نہ کسی حساب سے چل رہی ہیں ان پہ جتنا انکش لگا سکے انسٹیٹیوٹ اتنا بہتر ہوگا اور اثر تو کچھ نہ کچھ تو آئے گا اب دیکھئے کتنا آئے گا یہ کہنا تو مابدن میرے پاس نہیں ہے کہ اس میں میں یہ بولوں کہ پیاس پرسنٹ آئے گا تیس پرسنٹ آئے گا چالیس پرسنٹ آئے گا بلکل پنتو اثر آئے گا اس میں کوئی کسی طریقے کا سندے نہیں بلکل سر ایکشن پہ آپ نے کم سے کم سہمتی جتائی ہے کہ اچھی چیز ہے اثر آئے گا میرا سوال اتم سر آپ سے ہوگا کہ اگر ان کا کام کاج واقعی سوالوں کے گھیرے میں ہے تو آئی سی آئی بھلا سرکار کے پاس اپنا ریپریزنٹیشن کیوں نہیں کر رہی ہے انسیٹوٹ آگ چارٹرڈ اکاڈ آف انڈیا اپنے آپ میں ایک کورپرٹ افیر منسٹری کے عدین کام کرتی ہے جی اور جو بھی ہم ڈیسیجن لیتے ہیں آئی سی آئی میں وہ اس پرکار سے وہ سرکار کے ہی عادیس ہوتے ہیں لیکن سمیہ سمیہ پر سرکار نے اور جب ستیم کا جب گھوٹالا ہوا تو چارٹرڈ اکاونڈ انسیٹوٹ نے جب اس کی پوری سمکسہ کی تب ہم کو معلوم پڑا تو اس کے لیے جب سرکار سے بات ہوا تو سرکار نے اس کے پہلے دو ہزار چھے میں ایک کوالیٹی ریوی رکورٹنگ بورڈ کر کے بھی اس کا بھی ایک گھٹن کیا کیونکہ کئی بار سوال اٹھائے گیا ہے کہ یہ آج اتنا لیٹ کیوں پہلے کیوں نہیں تو انسیٹوٹ چارٹرڈ اکاونڈ اوڈ انڈیا اپنا کام خود کر رہی ہے کر رہی تھی لوگوں کا ایک پرسیپسن تھا کہ وہ کام نہیں کر رہی ہے اس لیے سرکار نے دو ہزار چھے میں سیکسن ٹونٹی ایٹ ایک چارٹرڈ اکاونڈ انڈ ایک میں ایک انٹروڈیس کیا اور اس میں ایک قوالیٹی ریوی بورڈ بنایا اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس کے گیارہ میمبر تھے پانچ انسیٹوٹ کے تھے اور چھے سرکار کے دوارے اور چیئر میں بھی سرکار کا نیوٹ کیا ہوا تھا اور جو آج نفرہ جو نفر ہے جو پاور ان کے پاس ہے وہ ایک کیواریو کے پاس میں بھی پاور تھا تو سرکار اور انسیٹ اوپ چارٹرڈ اکاونڈ انڈیا دوروں مل کر ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو آڈٹ کی قوالیٹی ہے اس کو کیسے ریگولیٹ کر رہے ہیں کس پرکار سے اچھی ہو کوئی پرکار کا کانفیٹ آف انٹریس نہ ہو انڈیپینڈنسی ہو کافی ایشو ہے اور یہ یہ ریپورٹ کی جب آپ کافی ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو آئی سی آئی نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے اور یہ ابھی سے نہیں کیا یہ دو ہزار چار میں گروپ بنا تھا جب سے اس پہ کام چل رہا تھا لیکن میں دھنیوا دوں گا جو ورطمان انچیلو چارٹرڈ اکاونڈ انڈیا کے جو پرزیڈنٹ ہے رنجید اگرواز جی چھیک ہے سر اس میں ایک سوال سر اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اوڈٹ کنسنٹریشن ایک بڑا سوال نفرہ کی طرف سے بھی اٹھائے گیا تھا کیا یہ گمبیر بات نہیں ہے جبکہ پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی بڑی بڑی فرمز ڈوبی ہیں ایسے اوڈیٹرز کی ناکامی کی وجہ سے اتم سر میں کوشن کو سمجھا نہیں میں پھر سے سر کوشن آپ سے پوچھ لیتا ہوں اس میں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اوڈٹ کنسنٹریشن میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نفرہ نے بھی اپنی طرف سے سوال اٹھائے تھے کیا یہ گمبیر بات نہیں ہے کہ نفرہ کو سوال اٹھانے پڑ رہے ہیں جبکہ پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بڑی بڑی فرمز ڈوب چکی ہیں میں آج کا میں ایکانومی ٹائمز اور ٹائمز اف انڈیا میں ایک بہت اچھی خبر آئی یہ سبھی لوگوں نے پڑھی ہوگی اور اس میں بتایا گیا ہے کہ نفرہ کی کتنی کمپنیاں کتنی بگ فور کے پاس ہے کتنی ٹوٹل ریوینیو وغیرہ ہوا ہے تو یہ ایک پوشن بہت بڑا ایشو ہے اور اس کے اوپر ڈسکرسن چالوں ہے ٹھیک ہے امرجید سر میں اسی سوال کو ایک بار آپ سے بھی سمجھنا چاہوں گا کہ آخر نفرہ کو بھی سوال اٹھانا پڑ رہا ہے یہ جو کمپنیاں ان کی ناکامی کی وجہ سے بڑی بڑی کمپنیاں ڈوب رہی ہیں جو لاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے تو یہ جو آڈٹ فرمز ہیں ان کی ناکامی کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو دیکھیں میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں ہم اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھیں کہ بگ فور ورسز نون بگ فور کم تو یہ بات پکی ہے کہ جو بھی یہ بگ فور کی فرمز ہیں ان میں دو طریقے سے کنسنٹریشن ہوا ہے ایک تو یہ کہ جتنے بھی انویسٹر باہر سے آتا ہے اور وہ کسی کمپنی میں پیسہ لگاتا ہے ہندوستان میں وہ ایگریمنٹ کے اندر ایک کلاوز لگ دیتا ہے کہ سب جو آڈٹ اور ہمارا بگ فور سے ہونا چاہیے جو میرے حساب سے انڈین پروفیشن کی ایک طرح سے مجھے یہ لگتا ہے کہ مریادہ کو نیچے لاتا ہے اس کے مان کو نیچے لاتا ہے ہمیں یہ بات سرکار کے ساتھ کئی بار اٹھائی گئی ہے یہ بات نہیں اٹھائی گئی میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو بہت بار اٹھائی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ ورلڈ وائیڈ آپ ہندوستان کو چھوڑ دیجئے ورلڈ قوم ہوا این رون ہوا لیمن بردرز ہوا پرمالات ہوا ہندوستان میں ستیم ہوا گلوبل ٹرسٹ بینک ہوا آئی ایل ایف ایس ہوا دیوان ہاؤسنگ ہوا یہ جتنے بھی کمپنیز ہیں جن میں بھی یہ سب کچھ ہوا ہے ان میں آڈٹرز کون تھے پہلی بات تو ہم یہ جاننے کی چیشتہ کریں ان میں بھی آڈٹرز بگ فور تھے تو اگر ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ بگ فور ہی صرف قوالیٹی دے سکتا ہے تو یہ غلط ہے دوسرا جو کارن ہے میرے کھال میں جو ہمارا انڈسٹرلیسٹ ہے جو ہمارا بھیجنس مین ہے اس کو شاید ایک جیس سٹیٹس سنبل بھی لگتا ہے کہ صاحب میں اپنا آڈٹرز جو ہے بگ فور سے کروا رہا ہوں اور شاید یہ بھی کارن ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ بگ فور کے ہونے کی وجہ سے ان کے جو لسننگ وغیرہ ہے شیئرز کی باہر وہ زیادہ ایزلی ایکسپٹیبل ہے تو انتو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ قدم سرکار کو لینا ہوگا اور سرکار کو یہ دیکھنا ہوگا کسی بھی طریقے سے کہ جو سرکار کے اپنے ٹینڈر آتے ہیں جو سرکاری کامنیوں کے بھی ٹینڈر آتے ہیں چاہے وہ کنسلٹنسی کا آتا ہے یا کسی چیز کا آتا ہے اس میں اگر آپ انہی فرمز ٹینڈر اس طریقے سے بنایا جائیں گے کہ کام انہی کو ملے گا تو شاید ہندوستانی جو فرمز ہیں وہ اتنی گروہ نہیں کر پائیں کہیں نہ کہیں پہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں پوری پروڈیکشن چاہیے کم تو کم سے کم ٹینڈرز جو سرکار کی طرف سے بنے وہ اس طریقے سے نہیں بنے کہ اس میں پارٹیسپیٹ کوئی ہندوستانی فرم کر ہی نہیں پائے تو کہیں نہ کہیں گلتی سبھی کی ہے بیجنس کی بھی ہو سکتی ہے اور ہماری گلتی یہ کہ شاید ہم ایسے پروفیشن اپنے آپ کو ری گروپ نہیں کر پائے ہیں اپنے آپ کو ایک اٹھا نہیں کر پائے ہیں ہمیں اپنے ہتوں سے بڑھ کے پروفیشن کا ہتھ دیکھ کے دیش کا ہتھ دیکھ کے کمبائن کرنا پڑے گا ایک ایسی فرمز کو کریٹ کرنا پڑے گا جس میں ہم جیفرنٹ سرویسز اندر ون روپ دے پائے چھک بات ہے اتہم سر میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ کئی بار یہ دیکھا میں چوبڑا جی کے ساتھ میں ہوں اس میں ایسا ہے کہ چوبڑا جی یہ جو انڈین فرم جو ہے انڈین جو انٹرپرنر ہے وہ کیونے ایک ڈیکوریٹیو کی جیسے نہیں لیتے ہیں ان کے ایک کمپنسن ہوتا ہے اور ایک بینڈیٹری ہوتا ہے کہ چار فرم میں سے آپ کو ایک اوڈٹ لینا پڑے گا اگر آپ اس کی ریسرچ کریں گے تو بہت کم انٹرپرنر انڈیا کے ہیں جہاں پر فورین کا کوئی انوالمنٹ نہیں ہے وہاں پہ انہوں نے بگ فور کو نہیں لیا ہے اور بگ سکس اور بگ ایٹ جو بھی ان کو نہیں لیا ہے چھک ہے اتہم سر اس پہ ایک اور سوال میں رائیے ہوگا کہ کئی بار یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہی ریگولیٹر کو بھی ایڈوائز کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور پھر اسی ریگولیٹیڈ انٹیٹی کو بھی ایڈوائز کرتی ہوئی نظر آتی ہیں شریف فائننس کا ماملہ ایسا ہی تھا کیا ریگولیٹرز اور سرکار کو کہیں ان کے بیچ میں لائن کھیچنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں پر کوئی تو دائرہ کوئی تو بارڈر ہو ان دونوں کے بیچ میں میں یہ ایشو کے اوپر سب سے بڑیا لیٹس ایکجامپل جو ہے پی ڈابلوی سی کا آسٹریلیا میں ہوا ہے اور ایک روپے میں ایک ڈالر میں بیچ کر ان کو وہاں سے پریکٹس کو بند کرنا پڑا ہے اور یہ کانفرکٹ آف انٹریس جو ہم کافی پلیٹفورم پہ چرچا کرتے آئے ہیں اور یہ ہو رہا ہے کہ جتنی بھی ملٹینیس کمپنیاں ہیں وہ گورنمنٹ کو کلائنٹ کو بھی کنسلڈنسی دیتی ہے اور جب گورنمنٹ ان کے اوپر لگاتی ہے تو اپنے کمپنی کا نام لیا ہے اس کے اندر یہ ہوا ہے پہلے وہ کنسلڈنٹ تھے اسی کمپنی کے اس کے بعد روی کے کنسلڈنٹ بنے اس کے بعد میں آگے جانے کے بات وہ جو ارکی بنا اس کے بھی کنسلڈنٹ بنے اور اس کے بعد میں اور جب ARC کو گیا تو اس کے بھی کنسلڈنٹ سیم ہے تو still I am unable to understand and I am trying to understand myself کہ جو conflict of interest کی ہم بات کر رہے ہیں ڈسکیشن بلکل تو یہ چھوٹا مددہ نہیں ہے 2004 سے چالو ہوا ہے اس میں کافی سارے ایشو ہے اور سب سے بڑی خوشی بات یہ کہ مانینی پردار منتری نردر بودی جی کا ایک سپنا ہے وہ سکتا کہ انہوں نے سب چیزوں کا سنگیان لیا ہوگا کہ ساری ساری آڈیٹ جو بڑی کمپنیوں کی ہے کوئی لیمیٹیٹ کمپنیوں کے پاس ہے تو مجھے لگتا کہ یہ ایشو آنے کے بات سرکار بھی اس کے اوپر چرچہ کرے گی کس پرکار سے اس دیس میں انڈیا کی بڑی فرم بنانے کا جو مودی جی کا سپنا ہے اس کے اوپر کیا کس اگیس اینی وڈی لیکن جو چارٹڈ اکاونٹ انڈ انشروٹ کے روس ریگولیشن ہے اس کے حساب سے اس دیس میں ہر انسان کو آڈیٹن کرنے کا ادھکار ہے لیکن ان کو کوئی دوسرا طریقہ رستہ اپنا کر اگر کام کرتے تو غلط ہے اگر وہ اس طرح کے کام کرتے کہ آڈیٹر چوکے ہیں اور یہ بڑی بڑی کمپنیاں جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں ڈی ایچ ایفل ہے ستم کمپیوٹرز ہے ایس بینک ہیں کنگ فشر ائرلائنز ہیں آڈیٹرز کی ناکامی کا ہی تو نتیجہ ہے کہ یہ کمپنیاں ڈوب گئی ہیں امرجید سا میرا اگلی سوال آپ سے یہ ہوگا کہ سب سے بڑی چنتہ کونفکٹ آف انٹریسٹ کی ہے مطلب ایک منٹ کے لئے آپ کو روگنا چاہوں ہر وقت صرف آڈیٹرز کو بلیم کرتے رہیں کہ وہ ٹھیک نہیں اس میں بہت بڑا جو یوگ دان ہے وہ ان کمپنیز کے سی ایف اوز کا بھی ہے ان کمپنیز کے ڈیریکٹرز کا بھی ہے ان کمپنیز کے پرموٹرز کا بھی ہے مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم سب لوگ ملکے صرف آڈیٹرز کو بلیم کرتے رہتے ہیں وہ اپس ہو مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں پرند کہیں نہ کہیں پہ ہمیں یہ چرچہ میں لانا پڑے گا کہ صرف اور صرف آڈیٹر ہی ریسپونسیبل ہیں یا جو آکاؤنٹس بناتے ہیں جو پریزنٹ کرتے ہیں سی ای 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 او ہو پرموٹر ہو ڈیریکٹرز ہو ان کی بھی ریسپونسیبلیٹی فکس ہونی چاہیے نا آپ کی طرف سے بلکل فکس ہونی چاہیے سر لیکن یہ کمپنیاں کو ایک دن میں نہیں ڈوب جاتی ہیں آڈیٹر لمبے سمیتہ کمپنیوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور لمبے سمیتہ کی چیزیں باہر ہی نہیں آتی اور اچانک کمپنی ڈوبتی ہو نظر آتی ہے بہرحال اتم سر میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ سارے ریگولیٹر ساری ایجنسیا ان کے پاس میں بھی ساری فائننسل انفورمیشن آتی ہے جس کے کارن یہ ریزولیشن پروفیس سے لانا پڑا اگر ہمارے بینکوں کے لوگ ہماری ریگولی اگر وہ بھی اپنا سوپرویجن رول طریقے سے نباتی چارٹرڈ اکاؤنٹن کے اوپر ابھی ایلاؤٹمنٹ آف آڈٹ ابھی اس بار کا اگر بینکوں کا آڈٹ جا کے دیکھیں گے تو اس میں ٹرانسپیرنس ہی نہیں یہ ایسیو بھی ہم نے کافی بار لیا تو کبھی بھی چارٹرڈ اکاؤنٹ ان ان شروط نے جو بھی ایسیو لیے کہ کئی بار سرکار نے اس کو نظر انداز کیا ہے اسی کا کھامی جا ہم کو گھوکت پڑ رہا ہے یہ ایک سبھی لوگوں کی ذمہداری بنتی ہے لیکن آڈیٹر کی ذمہداری کچھ زیادہ بنتی ہے سر سب سے بڑی چنتہ کانفرکٹ آف انٹریسٹ کی ہے مطلب کنسلٹینسی سے فیس ملتی رہے گی تو آڈیٹ میں سب کچھ مینج ہو جاتا ہے آئیل ایفیس کیس میں یہ بڑا مددہ جانچ ایجنسیوں نے اٹھایا تھا دیکھ ایسا ہے لیپت بھی میں آپ کو بتاؤ دوں آئیل ایل ایجزامپل یہ ہے اور شاید وہ ہی بات آج کھل کے انسٹیٹیوٹ کے سامنے آئی ہے جس پورے میس ٹنڈک لگایا گیا ہے کہ آپ کی جو افیلیٹ انڈیا میں وہ وہ تو اس کو آڈیٹ کر رہا تھا اور جو برینڈ کا آنر ہے اور جو باقی افیلیٹ ہیں وہ ان کو بہر سرویسز دے رہے تھے اسی کلائنٹ کو دوسرے طریقے کی وہ سب سے بڑا conflict of interest تھا اور شاید یہ مددہ اٹھا اور اس کا کچھ resolution کسی نہ وقت آئے گا اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ conflict of interest کا سب سے بڑا مددہ ہے آج کی ڈیٹ میں بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ جب NFRA نے کچھ inspections کی ہیں بیگ 4 کے case میں وہاں پہ پوری details NFRA کو ان کے affiliates کی نہیں مل پائی ہیں اور میرے حساب سے وہ بہت گمبیر مددہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس باقی جو affiliates ہیں بہار ان کی details نہیں ہیں اگر وہ details ان کے پاس نہیں تو conflict of interest ہمیشہ رہے گئی رہے گا کئی نہ دیں انٹریس میں کئی ملٹی ریسل کمپنیا award function organize کرتی ہے اور انہی کی audit کرتی وہ بھی conflict of interest ہے نہیں ٹھیک بات ہے سر ایک سوال ICAI پر بھی اٹھتا ہے کہ پہلے تو اپنے ساتھی auditors پر order پاس نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کا بچاؤ کرتے تھے اب order پاس کیا بھی ہے تو 14 سال بعد order پاس کیا ہے کیا ICAI کو زیادہ چس درست ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آج اگر ICAI ٹھیک سے کام کرتا ہے تو نفرہ بنانے کبھی بھی سوتی نہیں ہے یہ سبتے سو جاگ رہتے جب دنیا سوتی ہے تو ہم جاگ رہتے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے امرجید سر میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اب ایک اور بڑا ٹرینڈ دکھ رہا ہے وہ ہے انسولوینسی کے معاملوں میں پہلے معاملہ audit اور تک سیمی تھا لیکن اب وہی پارٹنر ریزولیوشن پروفیشنل بن رہے ہیں وہیں کمپنی فورنسک audit بھی کر رہی ہے اور وہی کمپنی کنسلٹینسی بھی دے رہی ہے اور کس کس طرح کے ریزولیوشن پلان بن رہے ہیں وہ تو دنیا دیکھی رہی ہے کیا ریکشن پر ہوگا ایسا کی بات کر رہا ہوں اور کچھ کمپنی میں تو ہم نے 99% سے زیادہ کے ہر کٹ لیا بینک ہو نے کچھ میں 95% کا لیا ہوگا کچھ میں 80% کا لیا ہوگا پر ایسا میرا اپوائنمنٹس کی ان کی دیکھ رہے نا پروپر ہونے کی فورنزک آرڈٹ جس طریقے سے ہونے چھئے اس طریقے سے نہ ہونے کی جو آپ نے کہا وہ بڑا کنفلکٹ آف انٹریسٹ ہے اگر ایک فرم کا کوئی پارٹنر انڈویجویل کیپسٹی میں تو ای آر پی ہو سکتا اور شاید اسی فرم کو اس نے کچھ اور کام دیا ہوں یہ نکلا ہے ایسا نہیں کہ میں مند سے بول رہا ہوں جس طریقے سے یہ چل رہا ہے اس طریقے سے چل رہا ہے اسی لیے یہ ستر ستر پرسنٹ کے ہیئر کٹ وغیرہ آرہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ سرکار کو اس پہ روک تھم لگانی پڑے گی اور جس طریقے سے یہ جو بڑے کیسز ہیں وہ آج دس پندرہ لوگوں میں رہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے جیسے کنسنٹریشن آپ کی آرڈٹ کے اندر تھی ویسے ہی اس وقت کنسنٹریشن آپ کے انسولویونس ریزولیشن پروفیشنلز میں بھی ہے کسی کسی ہفتر جہاں بڑے کیسز ہیں تو یہ کنسنٹریشن بھی آپ کو اٹھانی پڑے گی اگر آپ یہ کنسنٹریشن نہیں اٹھائیں گے تو شاید اس میں صدہر نہیں ہو پائے گا اس بات کو کوئی بھی وقتی نکار نہیں سکتا ٹھیک بات ہے اٹھم سر میرا ایک سوال آپ سے یہ ہو گا کہ جو آڈیٹر ہے وہ ایک طرح سے نویشک کی آنکھ کان ناکھ ہوتا ہے نویشک اس آڈیٹر کے آڈیٹ ریپورٹ کو ہی دیکھ نویش کرتے اور اس کے بعد میں جب کہیں پر آڈیٹر کی چوک ہوتی ہے تو ایسے میں نویشک کا پورا پورا پیسہ ڈوب جاتا ہے تو کیا نویشک وں کچھ اور آڈیٹر بھی آئیں گے اس میں بھی پتہ لگے گا کہ ہم جہاں پہ ہم کو شاید زیادہ سکتی بھرت نہیں چاہیے تو وہ چلے گا نہیں کسی بھی صورت میں اور ہمیں کہیں نہ کہیں پہ بھروسہ واپس سے جیتنا پڑے گا سب انویسٹرز کا اور یہ شاید ایک کارن ہے کہ آج آپ کے کمپنیز ایک کے اندر کلاس ایکشن سوٹ کی بھی بات ہوئی کہ آج ایک انویسٹر ہے آڈیٹر کے اس بھی کیس کر سکتا بلکل سر سمیں کام ہے ہمیں بریک لینا پڑے گا بہت شکریہ کریں گے آپ کب امرجید سر بہت شکریہ کریں گے آپ اتم سر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آلہ کی یہ چنتہ ہے آڈیٹرز کی چوک کو لے کر اور ایکشن ہو رہا ہے آلہ کی ایکشن بہت لیٹ ہو رہا ہے اور ایکشن کو اور تیز ہونے کے ضرورت ہے اور ان ایجنسیز کو اور مستعد ہونے کے ضرورت ہے